السلام علیکم کیا حال ہے ہوتھ ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے کل رات میں ہماری پاناما کے لیے فلائٹ ہے اور آج ہم آگئے تھے وارٹر پاک وارٹر پاک بھی ہے اور ساتھ میں جھولے وغیرہ بھی دیئے ہوئے ہیں پچھلے سال ہم آئے تھے نا تو یہاں پہ صرف وارٹر پاک تھا اور یہ جو جھولے وغیرہ نا انڈر کنسٹرکشن تھے یعنی بھی بن رہے تھے لیکن اس سال یہاں ماشاءاللہ بن گئے تو بچوں نے کہا کہ چلو واپس لے کے چلو ادھر بھی تو بچوں کو جھولے میں بیٹھنا تھا تو وہ بھی مزے کرنے تھے اور یہاں پر جو وارٹر پاکی سلائیڈ وغیرہ نا بہت بڑی بڑی ہے اور مطلب اچھا والا ہے تو بچوں نے یہاں آنا ہی تھا دیکھے انٹر ہوتے سے یہ والی رائٹ تھی اور بچے فوراں بیٹھ گئے میں بولنے ابھی چھوٹے بیٹا یہ سر نہیں بیٹھ سکتے اتر جاؤ ہم بھی جب اس ایج میں تھے نا تو ہم ایسا ہی بیٹھتے تھے اور ہماری امی بھی پیچھے سے ایسا ہی بولتے تھے پر یہ جھولے چل رہے تھے اور یہ چیخیں میری نکل رہی ہیں اللہ 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 پھر اس میں بچے بیٹھے ہیں میرے تینوں بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ ہنانا کو چھوڑ کے اس کے اببہ کے ساتھ میں اور پھر بہن کے دو بڑے بیٹھے اس کے اببہ کے ساتھ یعنی دیکھیں نا ماشاءاللہ ابباؤ کے ساتھ میں بچوں کی بڑی اچھی بونڈ نہیں ہے اور یہ ہونی ہی چاہیے کہ بچے آپ کو دوست ہی سمجھ کے چلے تو جتنا وہ آپ کو دوست سمجھے کہ اتنا فائدے میں رہیں گے بچے بھی آپ بھی تو جھولے وغیرہ جھولی آپ پانی میں آنا شروع ہے تو سب سے پہلے بچوں نے سوچا یہ ٹرائے کرتے ہیں اور کیا ٹرائے کرتے ہیں پانی کا اتنا یعنی سپیڈ میں ہے پانی کہ ایک سیکنڈ میں سیدھا اوپر لے کے چلے گیا پانی بھی ماشاءاللہ کافی ایسا ہے تو میرے بچے تو نہیں کر پائے لیکن میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے بہن کے بچے نے کافی ماشاءاللہ دیر تک رہا دیکھیں یہاں کہ ایک بات بڑی اچھی لگی کہ یہاں پر لائف جیکٹ ہر ایریا میں رکھے ہوئے تھے یعنی ہم تو خود ساتھ میں لے کر بھی آئے تھے لیکن یہاں پر دیئے ہوئے تھے کہ اگر کوئی بھول گیا جیسے ہم لوگ ہنانا کا بھول گئے تھے تو یہاں سے لیکن پہن سکتے بڑوں کے لئے بھی دیئے ہوئے تھے کہ اگر کسی کو ڈل لگ رہا ہے تو لائف جیکٹ پین کے آرام سے آپ جا سکتے ہو ماشاءاللہ سے کافی اچھا یہ وارٹر پاک دیاوا ہے ہم لاس بار جو گئے تھے اس سے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی اچھا ہے بچوں کے لئے الگ ایکٹیویٹی کتنی ساری ہے کہ بچے یہاں سے نکلے لئے بڑوں کے لئے بھی اتنی ساری ایکٹیویٹی میرے تو جو بچے ہیں وہ تو دکھائی نہیں دے رہے تھے اور گسید گسید کے مجھ کو لے کے جانے کی پتہ نہیں میرے بچوں کو کیا مزہ آتی میرے شوہر کو بھی مزہ آتی ہے کہ گسید کے لے کے جاتے کہ نہیں چلو چلو پلیز پلیز بول بول کے اتنی بڑی بڑی رائٹ پر بٹھاتے ہیں میرے چھیکے نکالنے کے لئے پر ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں آپ بھی انجوائی کرو ہم انجوائی کر رہے ہیں کوئی اچھا بھی ڈر بھی لگتا ہے لیکن اچھا بھی لگتا ہے چلو فیملی ہماری بھی اتنی فکر کر رہی ہے بہن بھی خیچ کے لے کے گئی کہ چلو بیٹھتے ہیں تو ڈر تو اس کو بھی لگ رہا تھا لیکن پھر بیٹھ گئے دونوں اور اب وہ ہو رہے کہ اور تھوڑے جھولے میں بیٹھ جاتے تو کیا ہوتا سوڑا ڈر لگتا لیکن مزا جاتی کوئی بات نہیں ابھی ڈی سائیڈ کے اگلی بر جائیں میں تو ساتھ میں پھر اور زیادہ بیٹھیں گے پھر دو تین بجے کے ٹائم پہ کچھ بھوک لگی تو ہم کھانا گھر سے بنا کے لائے تھے اندر کھانا نہیں لے جا سکتے تو آپ کو پارکنگ میں آکے کھانا ہے تو بس ہم پارکنگ میں آگئے تھے اور یہاں سالن اور رائز اور نوڈلز اور ڈرنک وغیرہ تھی پھر سے کھا پی کے ہم اندر چلے گئے بس پھر شام ہو گئی بند ہونے کا ٹائم ہو گیا ہم سب چینج وغیرہ کر رہے ہیں سنسیٹ بھی اچھا سا دیکھنے مل گیا اور پھر رات میں ہم نے باہر کھا لیا اور پھر آگئے گھر یہ ہے نیکسٹے اور لاسٹے ہمارا ٹرینڈاڈ میں رات کی ہماری فلائٹ ہے تو صبح صبح بہن نے ناشتے میں یہ کچھ ٹرینڈاڈ کا ناشتہ لے کر آئی ہے اس میں کچھ مینگو کری اور چکن کا سالن اور کچھ چھولے وغیرہ تھے اور بھری بھی پوری یعنی روٹی وغیرہ یہ اچھا تھا ٹھیک تھا تھا لیا ہم نے پھر ہم آگئے تھے تھوڑی شاپنگ کرنے کے لیے یعنی وہ چیزیں لے جانے کے لیے جو پاناما میں نہیں ملتی ہے جیسے جیلی وغیرہ گمی بیلز ہے اور بگ پوٹ وغیرہ جو یہاں کے مطلب سپیشل ہے اور حلال چیزیں تو ہم یہاں سے تھوڑی بہت یہاں شاپنگ کر لی کافی کچھ ہم لے کر آئے تھے یعنی کھانے کے علاوہ ٹرینڈاڈ سے ہم کچھ نہیں لاتے اور وہ بھی سنیکس کے جو آئیٹم ہوتے ہیں تو بس یہاں سے لے وے لیا اور ہو گئی تھی شام لاز دینے اور ہلا گھلا ہو نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا اور بہن میں نے بتایا تھا بچوں کے ساتھ اس کو بچہ بننے کے بڑا شوق ہے تو یہاں نانا کو تو بلکل پسند نہیں آیا ہاں لیکن بڑے لوگ بڑا اس کو انجوائے کر رہے ہیں لے لے کے ایک دوسرے کے چہرے پر ڈال رہے ہیں مجھ کو بھی سب چیزیں پسند نہیں میں بولتی ہوں یہ ابھی پھیلا ہوا ہوگا پھر اس کو سمیٹنا بھی ہم نے ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ کام والی آ کے اس کو سمیٹ کے چلی جائے گی تو اتنا کچھرا کیوں کرنا تو میں کتنی دیل تک منہ کرتی رہی کہ نہیں کھول نہیں کھول پر معنی نہیں اور یہ دیکھے آپ اتنے قیمتی یہ مومنٹ ہے نا کہ ابھی بھی میں یہ ویڈیو کلپ دیکھ رہی ہوں تو مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ چلے پھر سے وہاں جائے اور پھر سے وہی ہلا گھلا کرے کیا ہے محبت جب انسان ایک دوسرے کو دیتا ہے اور محبت سے رہتا ہے تو پھر زندگی بڑی اچھی ہی نکل رہتی ہے ہاں اگر دلوں میں پھر نفرتے ہو اور اداوتے ہو تو پھر مشکل والی زندگی نکلتی ہے تو ایسے لوگ یا ایسا آپ کا کنیکشن جو اچھے وائپز دے رہے ہو جو پوزیٹیو وائپز دے رہے ہو ان کے ساتھ کنیک ہونا چاہیے فیلنگ اچھی آتی ہے ہاں لیکن جو لوگ آپ کو نیگیٹیو وائپز دے رہے ہیں تو ان سے تو تھوڑا دور رکھنا چاہیے یعنی آپ ایسے ماحول میں گئے ہیں جہاں آپ کی فیلنگ اچھی نہیں ہو رہی ہے یعنی آپ کی عزت نہیں کی جاری ہے جان پوچھ کے ایسا کچھ کام کیا جارہا ہے یا ایسا کچھ بولا جارہا ہے کہ آپ پہ ٹانٹ ہو رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے انسان کو سب سمجھ میں آتا ہے پتہ نہیں لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ کسی کو کچھ سمجھ رہا نہیں ہے بات اس طریقے سے کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا بلکل سنانے کے لئے کر رہا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے یہ ہمی کو سنایا جا رہا ہے سو بھلے وہ فیملی میں سے ایسے لوگ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ہم کو قرآن میں بھی مثال ملتی ہے ہم کیا کرتے ہیں بار بار ایسی جگہ اوپر جاتے ہیں اور بار بار اپنے آپ کو آزماتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے ہاں رشتہ تو ہم ان سے توڑی نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے ایک خون کا رشتہ بنا دیا ہے جو ان کے حقوق ہے یعنی بیماری میں ملنے جائیں گے کچھ فنکشن ہم مل لیں گے سلام دعا ان سے رکھیں گے خیریت کریں گے ہم اپنے دل میں کوئی بغز نہیں رکھیں گے یہ سب ہم نہیں کرنا ہے لیکن ایک بانڈری بنا دیں گے کہ نہیں اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے یعنی بار بار اپنے آپ کو زلیل کروانے کے لئے یہ بار بار اپنے نیگٹیو وائٹ لینے کے لئے ہم ایسی جگہ پر نہیں جا سکتے ہم دل میں بغز نہیں رکھیں گے لیکن بانڈری کا بنانا بہت زیادہ آپ کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے اور قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنا خواب آ کے اپنے اببہ کو بتاتے ہیں آپ بولو گے بار بار یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہی دہراتے ہیں تو اللہ خود اس کو بول رہا ہے کہ احسن القصص کے بہت ہی اچھا قصہ ہے بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے تو اپنے اببہ کو آ کے بتاتے ہیں کہ اببہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اببہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ اپنے بھائیوں سے تھوڑا دور رہنا یعنی ان کو یہ خواب بتانے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ بھائی تو فیملی ہے سگا خون ہے لیکن نہیں کچھ لوگ جو آپ کے لئے اچھا نہیں سوچتے ان کے ساتھ آپ کو بانڈری بنانا بہت زیادہ ضروری ہے یہ قرآن سکھا رہا ہے بہرحال ہماری فلائٹ رات کے تین بجے کے تو بچے ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہو جا رہے کیونکہ ابھی بچے سو جائیں گے ہم نے سلا دیا تھا دس بجے تاکہ پھر رات میں فلائٹ میں ایک دم وہ نہیں پریشان ہو جائے سو پھر بچے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں رونا بھی ہوا اور بس مل ملا کر سو گئے یہ جانے کا وقت واپسی کا وقت بھی بڑا اداسہ ہوتا ہے اداسی آئی جاتی ہے لیکن پھر یہ سوچ کر دل کو تسلیہ آ جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہو جائے گی تو بس پھر یہ اب دو بچے کا ٹائم ہے ہم نکل رہے ہیں کیونکہ ائرپورٹ بھی نزدیک ہے اور ہمارے پاس اتنا کچھ لگش تھانی واپسی میں تو ہم ایک دم آرام سے نکلے ہیں اور بس ملنا ملانا ہو رہا ہے بہن کی بڑی والی بیٹی اٹھ گئی تھی کافی دیر تک بیچاری روتی رہی ہے بہت اچھی بچی بہت جزاک اللہ الخیر الجزا میری بہن اور بہنوائی اور ان کی پوری فیملی کے لیے کہ بہت اچھی ہے ہماری ٹرپ رہی ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی ٹرپ کو انجوائی کیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملیں گے جلد ملیں گے تب تک کے لیے السلام علیکم